بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے آلو گوشی ایک منفرد طریقے سے بنانے والی ریسپی لے کر آئی ہوں ضرور ٹرائی کیجئے گا اس طریقے سے آپ نے آج تک کبھی نہیں بنایا ہوگا نہ ہی آپ نے یہ ریسپی کبھی دیکھی ہوگی تو ضرور ٹرائی کیجئے گا امید آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور ویڈیو کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو سسکرائب کرنا پڑتا ہے تو ویڈیو کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے بیف کا گوش لیا ہے یہ سانسو گرام بیف ہے اور ایک نلی میں نے ایٹ کی ہے اگر آپ پاس ہڈی آوے لیبل ہوں تو وہ بھی ضرور بان ایٹ کیجئے گا بان سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے فلیور بہت اچھا زیادہ آتا ہے میں نلی لازمی ایٹ کرتی ہوں اس سے فلیور گوش کا مزیدار اور ہو جاتا ہے یہاں پہ ایک پین میں میں نے آئل گرم کر لیا ہے ایک کب ہم نے آئل لے لیا ہے کچھ گرام مسالے ہیں دو تیز پتے ہیں دو بڑی لائلچی ہے ایک جاویتری ہے ایک چمچ زیرا ہے تین چھوٹی لائلچی ہیں کچھ لانگ اور کچھ کالی مرچے ہیں اور دو دارچینی کے سٹکس ہیں یہ گرام مسالے ہمیں ایٹ کر دینا ہے آئل کے اندر اس کے اندر مکس کرنے کے بعد ایک اچھی سی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے گی تو اس سٹیج پہ ہم لوگ بی فیٹ کر دیں گے بی فیٹ کرنے کا بعد ہمیں اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے بنائی ہمیں آگے چل کے کرنے ہیں صرف اس کو ہمیں مکس کرتے رہنا ہے تاکہ اس کی جو بھی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کی بنائی بہت اچھے طریقے سے ہو جائے کیونکہ اس کا فلیور بہت اچھا ہے گا اس کے بعد یہاں پہ 1 ٹیبل اسپون لسن ادرا کا پیسٹ ایٹ کر دیا ہے اور 1 ٹیبل اسپون نمک ایٹ کر دیا ہے نمک آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر لیجئے گا اس سٹیج پہ ہمیں 5 سے 10 منٹ کے لیے اچھے طریقے سے اس کی بنائی کرنی ہے جب اس طریقے سے اس کی بنائی ہو جائے گی تو یہاں پہ 1 ٹی اسپون 1 ٹی اسپون نورمل پیسی بھی لال مرچے اور 1 ٹی اسپون یہاں پہ کشمیری لال مرچے ایٹ کی ہیں کشمیری لال مرچے نہیں ہے تو کوئی شنیا بسکپ کر سکتے ہیں اس کے اندر سے ابھی 2 ہی سپائسز جائیں گے کیونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ الگ طریقے سے بن کے ریڈی ہوگا تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا یہاں پہ 4 نورمل سائز کے ٹی مارٹر ہمیں ایٹ کر دینا ہے اس کی بنائی اچھی طریقے سے ہم کر چکے ہیں یہاں پہ 1 کپ ہمیں پانی ایٹ کر دینا ہے مجھے پانی کم لگ رہا تھا تو یہاں پہ اس سٹیج پہ میں نے 1 کپ اور پانی ایٹ کر دیا تھا اور ڈھک کے ہمیں ہلکی ہاش پہ چھوڑ دینا ہے پندرہ سے 20 منٹ میں یہ اچھے طریقے سے گوش گل جائے گا جب تک ہمیں ایک دوسرے پین پہ ایک مسالہ تیار کر لیں گے 1 ٹیبل اسپون یہاں پہ سابود دھنیا ہے اور 1 ٹیبل اسپون کھش کھش ہے اس کو اچھے طریقے سے ہمیں ایک روست کرنا ہے زیادہ اوور روست نہیں کرنا اس کا کلر چین نہیں کرنا اس کے اندر ایک اچھے سی کچھ بو آنا سٹارٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ کھوپرا ایٹ کرنے کے بعد پساوہ کھوپرا ہے ایک چمچ اور اس کو فلیم آف کر دینا ہے اس کے اندر دو نورمل سائز کی پیاز میں نے پہلے سے ہی براؤن کیوی تھی وہ ایٹ کر دیں گے اس کو اچھے طریقے سے اس کا پیسٹ بنا لیں گے ان سب چیزوں کا جیسے کہ میں نے ابھی بنایا ہوا ہے اچھے طریقے سے اس کو نورمل پانی کے اندر ہمیں پیسٹ بنانا ہے زیادہ اوور ہمیں پانی ایٹ نہیں کرنا یہاں پہ اچھے طریقے سے گوش گل چکا ہے تو یہاں پہ نلی ہمیں نکال لینی ہے تاکہ ہم اور اچھے طریقے اس کی بھنا ہی کر سکیں اوئل سیپریٹ دیکھ لیجئے گا ہو گیا ہے پانی ڈرائ ہو چکا ہے اسے سٹیج پہ ہمیں ڈال دینا ہے جو ہم نے پیاز اور سپائسز کا جو ہم نے ایک بیٹر بنایا تھا وہ ایٹ کر دیں گے وہ مکس کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے چار نورمل سائز کے آلو لیے ہیں آپ اپنے حساب سے کم زیادہ لے لیجئے گا اور اس کو پانچ منٹ تک ہمیں مکس کرتے رہنا ہے جب آل سیپریٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو وہی بیٹر کے اندر تھوڑا سا بیٹر بچا ہوا تھا تو میں نے اس کے اندر پانی ایٹ کر دیا تھا ایک کپ اوپر سے ہری مرچیں ہمیں سابود ایٹ کر دینی ہے اور ہلکی آنچ پہ دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے جب تک کہ آلو ہمارے گل جائیں گے آلو ہمارے پرفیٹ گل چکے ہیں دس منٹ ہو چکے ہیں تو اس سٹیج پہ ہمیں ایک چمچ کسوری میتھی جو ڈرائے کسوری میتھی ہوتی ہے وائٹ کر دیں گے اوپر زہرہ دنیا گارنش کر دیں گے دنیا ڈالنے کے بعد کبھی بھی ہمیں اس وقت کوک نہیں کرنا ہوتا فوراں فلیم آف کر دینا ہوتا ہے وانہ یہ سالن کا کلر خراب ہو جاتا ہے اور دنیا جو ہوتا ہے وہ بلیک ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ ٹپ ضرور آپ فولو کیا کریں آئل جب سیپریٹ ہو جائے گا آئل اوپر آ جائے گا تو اس سٹیج پہ ہمیں سالن کو سرف کر دینا ہے بہت مزیدار یہ ریسیپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا امید آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ